اور دوستو کیسے سب لوگ سوچت ہوں گے میں کوسل سنگھ آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بھارت میں جیسے ہمارے موسم بلدلتے ہیں اور جن جاتی بھی الگ الگ ہیں چھیترہ الگ الگ ہیں موسم الگ الگ ہیں اور کیا اسی طرح آپ جانتے ہو کہ بھارت میں سب سے پہلے کس جگہ ہوتی ہے سام جواب پر نہیں ہوگا یقین جی ہاں دوستو آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ بھارت میں سب سے پہلے سام کہاں ہوتی ہے یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ بھارت میں سورے کہاں سے اگتا ہے لیکن سام کہاں ہوتی ہے سب سے پہلے آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے تو جو بھی میرے بھائی بہن ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیے گا چلی دیکھتے ہیں اور بنے رہیے گا بھارت میں سب سے پہلے کس جگہ ہوتی ہے سام جب آپ پر نہیں ہوگا یقین جی ہاں دوستو چلی دیکھتے ہیں دیکھئے بھارت رہیسیوں کا بھی دیس ہے بھارت بیویتاؤں کے ساتھ ساتھ رہیسیوں کا بھی دیس ہے جہاں پر آپ کو ایسی ایسی باتوں پتا چلیں گی اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جی ہاں ساتھی ہو نہیں سوچا ہوگا آپ نے نہیں سنا ہوگا ساتھی ہو دیکھتے ہیں آگے سوردہ اور سوریہاست جی دوستو سوردہ اور سوریہاست بارے میں تو خوب سنتے ہوں گے لیکن ان سے جڑے رہش سے آپ کو نہیں پتا ہوگا جی دوستو آگے دیکھتے ہیں اور کیا کہا گیا ہے اور کیا ہے وہ رہش سے پہلی صبح تو جانتے ہی ہیں یہ تو ہم سبھی نے پڑا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے صورت ارنانچل پردیس میں ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے صورت رکھتا ہے ارنانچل پردیس میں انے راجیوں کہ ارنانچل پردیس میں صبح جلدی ہوتی ہے جی دوستو کیا آپ پہلی سام جانتے ہیں جی یہی ٹاپک ہے آج کا کی سب سے پہلے سب سے پہلے سام کہاں ہوتی ہے دوستو لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے سام کس جگہ پر ہوتی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آج آپ کو اس کا جباب مل جائے گا بنے رہیے گا ارنانچل پردیس دراصل جس پرکار سے ارنانچل پردیس میں صبح جلدی ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے صورت ریاست بھی جلدی ہو جاتا ہے جی دوستو ڈاؤنگا بیلی گاؤں بتا دے کی ارنانچل پردیس کا ڈاؤنگا بیلی گاؤں اکلوتی ایسی جگہ ہے جہاں پر صورت صبح چار بجے ہی ہو جاتا ہے لیکن آز کل کی جو یوہ پیڑی ہے وہ اٹھتی ہے سات بجے ساڑھے سات بجے آٹھ بجے عمومن جو اٹھنے کا ٹائم ہے وہ یہی ہے لیکن جو اپنے سریر کے پرتی جاگرک ہے وہ اٹھتے ہیں صبح پانچ سے چار بجے یا پھر چار بجے ہٹ جاتے ہیں اور یہاں پر صورت ہے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چار بجے جیس آتی ہے چار بجے ہی یہاں گوڈ مارننگ ہو جاتی ہے سام ہونے کا سمیں وہیں اس گاؤں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر سام چار بجے سے ہی ہونے لگتی ہے یہی بجا ہے کہ لوگ کام نپٹا کر جلدی سے گھر آ جاتے ہیں جس طرح مارننگ یہاں چار بجے ہوتی ہے ایوننگ بھی تین بجے کے بعد سے چالو ہو جاتی ہے اور ٹھیک چار بجے سور ریاست ہو جاتا ہے ساتھی پرکرتک سندرتا کے لیے فہمس ارواچل پردیس کا ڈاؤنگا ویلی گاؤں دھرتی سے قریب بارہ سو چالیس میٹر کی اونچائی پارستی تھے اور اپنے پرکرتک سندرتا کے کارڑ جانا جاتا ہے دوستو سب سے بڑھار رہی سے ایک بات یہ بھی کہیں جاتی ہے کہ انیس سو ننیانوے سے پہلے انمہ نکووار دیپ سمو کے کتسل ٹاپو کو جلدی سوردہ ہونے کے لیے جانا جاتا تھا لیکن تب ڈاؤنگا ویلی کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا جب پتا چلا تب سے یہ ہے پررٹن بنا ساتھی ہے پررٹن کا چھتر یہ بن گیا اس کی تھی ہماری یہ بیڈیو آپ کو یہ بیڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور جو بھی میرے بھائی بین نئے آئے وہ چینل کو شیئر انٹ سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا آگے ایک نئی زانکاری لے کے آپ سامنے پھر آج روتا ہوں تب تک کے لیے بندے ماترم جائے ہند دوستو